ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کے پیلٹ گنز کے استعمال کے نتیجے میں مقبوضہ جمع کشمیر میں ہزاروں افراد زخمی اور سینکرو اندے ہو گئے ہیں پیلٹ گن کو انڈین گورنمنٹ غیر محلک گن کہتی ہے مگر مقبوضہ کشمیر میں اس کے اصاب جان لے وا ہے اور یہ پیلٹ گنز کشمیر میں 2010 سے استعمال کی جا رہی ہیں تو آخر پیلٹ گن ہے کیا؟ پیلٹ گن بنیادی طور پر آپ کی ہینڈ گن، شارٹ گن اور رائفل ہے جس کو عام طور پر شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پیلٹ گنز انڈین سیکیورٹی فورسز استعمال کر رہی ہیں وہ 12 گیج پمپ ایکشن شارٹ گن ہے پیلٹ گن کے ایک کارتوس میں سیسے سے بنے 600 چھرے ہوتے ہیں پیلٹ گنز کے استعمال کا مقصد حجوم پر کابو پانا ہے جب قریب سے استعمال کیا جائے تو یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر آنکھوں جیسے حساس حصے کو نشانہ بنایا جائے اس ہتیار کی وجہ سے کشمیر میں بہت سے لوگ اندے ہو گئے اور کافی جان سے ہاتھ دو بیٹھے کچھ افراد کی آنکھوں میں ابھی بھی چھرے موجود ہیں کیونکہ ان کو نکالنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے 2010 میں پیلٹ گنز کی وجہ سے کشمیر میں 110 افراد کی ہلاکت ہوئی ہندوستانی حکومت نے 2016 میں اس کے استعمال پر دوبارہ غور کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن 2016 سے اب تک سات ہزار سے زائد افراد کو پیلٹ گنز کا نشانہ بنایا جا چکا ہے اور پندرہ سو سے زائد افراد کی آنکھیں زخمی ہو چکی ہیں نومبر 2016 میں دو سالہ حبہ ناصر بھی پیلٹ گنز کا شکار بنی اور جس کے وجہ سے اس کی دائیں آنکھ کی نظر چلی گی پیلٹ گنز کا اندھا دند استعمال عالمی سطح پر غم و غصے کا باعث ہے موسیقی